موسیقی تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں سارے حج کے عذاب بتا دی تزوڑو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى تزوڑو بھائی کو سامان سمون ٹھیک کر لو لے کے جاؤ تزوڑو ایک لفظ مادی جسمانی ضروریات کے لیے ایک لفظ ہاں بھائی پاسپورٹ دیکھ لو ٹکٹ دیکھ لو اور اپنا پیسے دیکھ لو سامان دیکھ لو اور آگے عثمان تمہارے لیے ہے بھائی تو ایس ہوتلے جا تو اید دے جا تو اید دے جا اے کھالو اے پیلو اے کھالو اے پیلو ٹھیک ہے اس کے لیے ایک لفظ تزوڑو تزوڑو اور تمہارا تو حج بھی مہنگا ہے لہذا تُسی ذرا چوکھی احتیاط کرو گئے تھا پیسے بھی بوڑا ہو تو ٹیم بھی برباد کر کے آ جاؤ وہ نووے حرشہ گئی تو میرا اللہ مادی سازو سامان وہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے اس کے لیے کہتا ہے تزوڑو ایک لفظ ابے لے لو سامان سوو لے لو پھر آگے جو اصل حج کا سامان ہے اس کے لیے پورا جملہ بولتا ہے پورا جملہ کہ ایک سامان میں تمہیں اپنی طرف سے بتاتا ہوں کیا لینہ کچھ نہیں بتایا پہلے تو آٹا بھی جاتا تھا ہماری تائی مرہومہ وہ ستہ سٹھ اٹھا سٹھ میں حج پر گئیں کافلہ کٹھا سارے ذمہ دار کٹھے سارے خاندان کٹھے بوریاں آٹھے دیاں بوریاں چاولیں دیاں پیپے گھیو دے بری جہاز پچھانا پورا ٹرک دا سامان ساڈی تائی دنال ہوئے تھا ایک چاچا ہے ایک تائی ہے دو چار بندے ساڈی خاندان دے آن پورا ٹرک دا سامان نال جاندہ پہلے اس کے لئے ایک لفظ ہے لیکن اللہ نے کچھ نہیں بتا کیا لے کے جانا کیا نہیں لے کے جانا پھر تو انہوں آپ پہ سمجھیں کہ ایک سامان میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہارے ذہن میں نہیں لہذا وہ غور سے سنو اب ایک کوئی لیلو سامان پھر آگے کہا جو میں بتانے لگا ہوں اگر وہ ساتھ نوہ تو سارا حج زیرو ہو جائے گا اگر وہ ساتھ ہے تو سارا حج پورا ہو جائے گا وہ کیا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا اتنا لمبا جملہ بتا ہے کہ سب سے بہترین حج کا سامان ہے تقویٰ تقویٰ یہ ساتھ لے کے جانا تو ہمارا حج مزدار ہو جائے گا بہترین ہو جائے گا باقی اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن بہترین ہو جائے گا ایک سال بارش آ گئی اٹھ لاک کلوی روڑ گئے تھے دولاک کلوی روڑ گئے تھے پندرانہ کلوی روڑ گئے تو اللہ جب چاہے نظام توڑ دے جب چاہے سارا نظام ختم کر دے لیکن تقویٰ کو نہ بارش لے جا سکتی نہ بجلی نہ بھاپ نہ گرمی نہ سردی نہ خیمہ نہ ہوتل کہ ہر مرد عورت کراچی سے چلنے سے پہلے حج کے سفر کے لئے تقویٰ کا سامان کٹھا کرے آنکھ میں حیاء کا سرما لگائے آنکھ بے حیاء نہ ہو کانوں میں ڈاٹ لگائے کسی کی غیبت نہیں سننے کسی کی برائی نہیں سننے موں پہ ٹیپ لگائے گالی نہیں دینی غیبت نہیں کرنی لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں بدتمیزی نہیں کرنی چھوٹ چھوٹی باتوں پہ لڑ رہا تھا میں نے کمرہ نہیں دیتا میں نے ویتھے نہیں دیتا میں نے ویتھے نہیں دیتا روٹی ٹھڑ دیا گیا سالون ٹھڑ آ گیا وہ اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھول جائے تھے ہم تو اللہ رسول کے مہمان ہیں اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں جتنے میں یہ تو میں سخ پہنچائے گا نا تو انہوں اللہ دھکا ضرور لامنا ہے تو جہاں دھکا ہے نا وہاں بیٹھ کے دعا کرنے اے نگالی نہیں کر رہے جے اس لئے دعا کر رہے جے کتھ ہے ابو بکر صدو کتھ ہے عثمان صدو نہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے یا اللہ نائٹیو ٹو کا حج میں نے کیا تھا جدے والے بڑا وی ای پی حج کراتے تھے اس وقت لیکن ہماری بس جو پھسی رش میں تو بتیس گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچ نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا نہ ہمیں خیمہ ملا نہ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ پینے کو ملا جون کے مہینے کا حج تھا جون کے مہینے دو عورتوں اس میں بے ہوش ہوئیں پیاؤس کی شدت کی وجہ سے تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی ہو ابھی سے دو نفل پڑھو یا اللہ آسانی کرنا یا اللہ آسانی کرنا جلائے ہمارے پنجامن کو پاولی کہتے ہیں بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی بھولی قوم تو وہ ایوب جلائے تھا پاولی سمجھتے کچھ ایک مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا اس کو گیا بخار بخار ہو گیا لمبا ایوب علیہ السلام پہ اٹھارہ سال بیماری رہی ہے وہ کہنے لگا اللہ سائیہ میں تا ایوب نبی نہیں میں تا ایوب پاولی میرا بخار کیا علماء کیتی جانا میرے نالتا مہربانی کر میں انہوں کی دفعہ چڑھے تو تم صاحب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جو لاہیں ہیں ایوب نبی نہیں ہیں آسانیہ کر رہی اللہ آسانیہ کر رہی اللہ برگور بھی کھواتے حج بھی کرا ایس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا یہ اللہ سے مانگنا مشکت کبھی نہ مانگنا کبھی نہ مانگنا کبھی نہ مانگنا میرے والد صاحب رحمت اللہ دیرے میں بیٹھے ہوئے تھے لہر میں آگئے اللہ سائیہ بخار دے میں آتھوڑے گناہ تو معاف ہوئینا راتی ہک سو چار چڑھے ہک سو چار تو حال عال میں آگیا اب ابا راب انہوں ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑے بخار نہ لی گناہ اس معاف کرنا تو اہمیں منگ گیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر یونے منگیا ہی تب ہو گناہ اللہ سے مشکت نہ مانگنا یا اللہ آسانیہ کر یا اللہ آسانیہ کر لیکن اگر آ جائے ہاتھ اٹھا لیں وہی عرفات ہوگا وہی مزلفہ ہوگا وہی مینہ ہوگا چاہے مکہ میں آئے چاہے مکہ اور مدینے کے سفر میں آئے چاہے ائرپورٹ پر آئے جدے میں آئے جہاں بھی آئے ناغواری میں شک ہاتھ ہوگا سیدھی جائیں گی دعا اللہ کے عرش کیونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے اور آپ کو پروٹوکول آپ کا استقبال کرنے والے آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتیں جو آسان سے اتریں گے اور آپ کے لئے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا گیا کیا مطلب ہے کیا کہا ہے اذن فی الناس بالحج یا تو کا رجالا والا کل دامرن یا تین من کل فج عمیق ابراہیم آزان دے آواز لگا حج کی لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس یا تو کا ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے چار ہزار سال ہو چکے ہیں اللہ کہا ہے تیرے پاس آئیں گے تیرے پاس آئیں گے یعنی تو میری طرح سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا استقبال کر میرے مہمانوں لہذا یہ سفر بہت مبارک ہے اس میں لڑائی نہیں کرنی جگہ پہ نہیں لڑنا کمروں پہ نہیں لڑنا کھانے پہ نہیں لڑنا جو آ جائے اسے برداش کر کے اللہ سے دعاوں میں لگ نفلوں میں لگ جاؤ دعا میں لگ جاؤ تصمی میں لگ جاؤ تلاوت میں لگ جاؤ گناہوں کی معافی میں لگ جاؤ بہت سیزن ہے اللہ پاک سے مانگنے کہ اللہ ہمارے ساتھ سہولت آفیت کو معاملہ کرے ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مشکتوں کو برداشت کر سکیں اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے جانے سے پہلے سب کو معاف کر کے جائیں دلوں کو صاف کر کے جائیں اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں تاکہ اللہ بھی ہمارا معاملہ صاف کر دے کہ ایک عرفات کا دین ایسا ہے جس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ آج اتنے گناہ لے کر آج جتنے بارش کے کترے جتنے ریت کے سرے جتنے درختوں کے پتے اور جتنے گردش آیام میں بننے والے دن اور رات ہیں ان کے گھڑی اور گھنٹے آج اتنے بھی گناہ لے گا تو ایک بول پہ معاف کروں گا جو معاف کروں گا جو معاف کریں جو معاف کریں تو حج کا سفر بہت مبارک بہت خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہمارے لئے اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے قبولیت کا ذریعہ بنائے جن کا فرض ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمایا جو نفری طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند ہے اس کے گھر بار بار نتابعو بین الحج والعمرہ حج اور عمرہ بار بار کرو بار بار کرو فعین نحما ینفیان الفقر والنفاق بار بار حج اور عمرہ تمہارے نفاق کو بھی دور کرتا ہے جتنی دفعہ نصیب ہو مانگتے رہو جاتے رہو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہمارا سفر قبول فرمائے بس اس کی ذرا احتیاط ہو کہ زبان آنکھ کون یہ سب تقوی میں آ جائیں اور دل تقوی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے واپس آکت تبلیغ میں آپ وقت ضرور لگائیں یہ بہت خوبصورت محنت ہے آپ جائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہ ہم قومل کی توفیق بخشے السلام امید آتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی